اور اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ حالات ڈلی میں کتنے خراب ہیں لیکن نیتا کچھ اپنی لاپروہی کے قارن اور کچھ ووٹ بینک کی راجنیتی کے قارن پردوشن جیسے مدے پر مون ساد جاتے ہیں لیکن راجنیتی میں بیانوں کا پردوشن تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے یو پی سمیت پانچ راجیوں کے چناؤں سے پہلے جنہ اور سکندر سے ہوتے ہوئے بات مغل شاسکو تک آگئی ہے مغل شاسکو کے ہمدرد بن کر آئے ہیں مڑی شنکر ایئر کانگریس کے ایک پرانے نیتا پوروکیدرے منتری بھی آپ خود سنیئے کہ کیسے چناؤی آگ میں مڑی شنکر ایئر نے ایک بار پھر جہاں ایک بار پھر گھی ڈالنے کا کام کیا مغلوں نے اس دیش کو اپنا بنایا بس مڑی شنکر ایئر کی ہی کمی تھی چناؤ آیا اور سلمان خرشید کے بعد اب مڑی شنکر ایئر نے اپنی ویوادو والی زبان کھول دی اس بار ایئر نے بھی اتحاس میں خوز کر مغلوں کی شان میں کسیدے پڑ دیئے اکبر وہ اس دیش میں پورے پچاس سال تک انہوں نے راج کیا اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جہاں میں منتری ہونے کے سمائے رہتا تھا اس سڑک کا نام ہے اکبر روڈ میں تو کوئی اتراز نہیں ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کانگریس ہیں ہم اکبر روڈ پر ہم کیسے رہ سکتے ہیں اس کو آپ مہارانہ پرطاپ روڈ بنا دیجئے نہرو جہنتی پر آئیوجت ایک کارکرم میں منی شنکر ایئر پہتے چلے گئے یہ بھی کہہ دیا کہ مغلوں نے کبھی دیش میں دھرم کے نام پر اتیچار نہیں کیا مسلمانوں کا تعداد بھارت میں چوبیس پرتشت کا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے سب کو مسلمان بنا دیا ہے مسلمان بنتے تو آنکڑے تو الگ ہونے چاہیے یہ ہے انتر انگریزوں اور مغلوں میں کہ مغلوں نے اس دیش کو اپنا بنایا منی شنکر ایئر کو اچانک مغلوں کی یاد کیوں آگئی اب اس کی وجہ بھی سن لیجئے ہم سارے جو اس دیش کے باشندے ہیں ہم ان کو بھارتیہ سمجھتے ہیں اور چند لوگ ہیں ہمارے بیچ میں جو آج کے دن ستہ میں ہیں جن کا کہنا ہے کہ نہیں اسی پرتشت بھارتی جو کی ہندو دھرم کو مانتے ہیں وہی ہیں اسلی بھارتیہ اور باقی جو لوگ ہیں وہ گیر بھارتیہ ہیں اور ہمارے دیش میں وہ رہ رہے ہیں تو بس مہمان بن کر وہ رہ رہے ہیں چنانوی موسم میں مانی شنکر ایئر کا یہ بیان باہر سے آیا تو بی جے پی کو موقع مل گیا کانگریس پر نشانہ سادھنے کا بینہ مطلب ناسمجھداری کی طرح دیا گیا بیان ہے جب ہمارے آدھرنی پردھان منتری جی جب چرچہ کرتے ہیں دیش کی طاقت کی تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی طاقت 130 کروڑ دیش باسی ہے کوئی پھڑک دیش کو اور دیش باسیوں کو پڑھنے والا نہیں ہے دوسری طرف سلمان کھرشید کے بیان کی طرح کانگریس مانی شنکر ایئر کے بیان کو بھی جائز ٹھہرا رہی ہے اس میں کیا تو کوئی دو رائے ہے کہ جو بھی آپ نام لیتے ہیں اچھے رہے ہوں برے رہے ہوں اتحاس میں نند نیر رہے ہوں یا وہ پرشنسہ کی یوگی رہے ہوں اور اتحاس میں ہر پہلو کے ہر پرکار کی کریکٹر آتے ہیں کیا وہ بھارت کی اسمیتہ ویراثت سنسکریتی سے جڑے ہوئے نہیں ہے کیسا بھی وقتی ہو بابر سے لے کر اور انگزیب تک مغلوں نے دھرم پریورتن کرانے کے لیے کیا 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 یہ اتحاس کے پننوں میں درج ہے لیکن مانی شنکر ایئر کو وہ نہیں دکھتا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ مانی شنکر ایئر کا یہ بیان کانگریس کی مصیبت کتنی بڑھاتا ہے چنو کا وقت ہے آپ چنو میں انتظار کرتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان کی بات ہوگی روزگار کی بات ہوگی نوکریوں کی بات ہوگی شکشہ کی بات ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے یوپی اسیمبلی ہے یہ اور دیکھئے کیا مددیں چھائے ہوئے ہیں جنہ آئیسیس بوکو حرم چندرگوپت ان تمام مددوں پر بحث چل رہے ہیں اس دیش کے اندر خاص کر یوپی چنو کو لے کر لیکن سب لوگ جیسے بھول گئے ہیں کہ آپ وقاس کے لیے ہر وقتی کو روٹی کی ضرورت ہے مکان کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے وہ چیزیں کہیں نہ کہیں اس شور شرابے میں پیچھے چھوٹی ہوئی ہیں کیونکہ جب بھی چناؤں کا سمیں ہوتا ہے اچانک منی شنکر ریئر جیسے نیتہ سکریہ ہوتے ہیں اور کانگریس کے لیے تو بہت بڑی مشکل کھڑی کر دیتے ہیں کیسے منی شنکر ریئر کی زبان بیوادوں کو جنم دیتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے مگلوں کی سلطنت کا ایک لیکھا جو کا میں آپ کے سامنے رکھنے رجاتا ہوں کیونکہ یہ ضرور جانیے کہ آخرکار مگلوں کی جو سلطنت ہے وہ کیسے اس دیش میں راج کرتی رہی اور آج کی راجنیتی میں وہ پوری طریقے سے کانٹروورسی میں بیوادوں میں گھسیٹ لی جاتی رہی ہے مگل کال کے دوران بھارتی دنیا کا سب سے سمپن نسام راجتا لیکن مگلوں میں اورنگزیک سمیت کچھ ایسے شہزک ہوئے جو مذہبی کٹرتا کے لیے بدنام ہوئے حالانکہ اکبر نے سرو دھرم سنبھاو کو بنایا رکھنے کے لیے ایک نیا دھرم دینِ الٰہی تک چلایا تھا لیکن اورنگزیم نے ہندووں پر دھرم کے نام پر جزیہ کر لگا دیا تھا اکبر نے بینہ دھرم کا بھیدباؤ کیے پرتباشالی لوگوں کو اپنے راج دربار میں جگہ دی اور آج کی نورتن کمیلوں کا آئیڈیا اسی سے ہی آیا ہے ایسا بتایا جاتا ہے لیکن وہی پرانے مگل کال میں آدھونک شکشہ پدتی کا نام و نشان تک نہیں تھا انگریزوں کی طلعہ میں مگل زیادہ سمپن تھے لیکن انگریزوں نے ایک ہزار سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی بنا لی تھی مگل ایسا کچھ نہیں کر پا مگل بادشاہ شاہ جہاں نے بڑے بڑے کلے بنایا جن میں آگرہ کے تاج مہل سے لے کر دلی کا لال کلہ تک شامل ہے جو اتحاس کی دھروار ہے آج کی تاریخ میں تاج مہل تو دنیا کے ساتھ اجوبوں پہ بھی گنا جاتا ہے لیکن شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے کلہ سنگیت اور سانسکرتی کرکموں کو پر روک لگا دی تھی مانی شنکر ایئر مگل کال کا جب بکھان کر رہے تھے تو انہوں نے سکھے کے دونوں پہلوں کو نہیں دکھایا کیول ایک کو دیکھا اور وہی دکھایا اسی لئے ہم نے آپ کو سمجھایا تاکہ اتحاس کی ہر سچائی سے آپ واقف ہو سکے ویسے بانی شنکر یہ جب بھی مو کھولتے ہیں اپنی پارٹی کانگریس کے لیے مصیبتوں کا پٹارہ کھول دیتے ہیں کس طریقے سے دیکھئے اس پٹارے پر نظر ڈالتے ہیں میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں وائدہ کرتا ہوں کہ اس اکیسویں صدی میں نریندر موڈی کبھی بھی دیش کے پردان منتری نہیں بنیں گے نہیں بنیں گے یہ کہ یہاں آ کر چائے کا وطرن کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے کچھ چکہ بنا رکھتے ہیں اس پریبار کے بارے میں ایسی گندے باتیں کہیں اور وہ بھی جبکہ امبیڈکر جی کے یاد میں ایک بہت بڑا عمارت یہاں اس کا ادھگاٹن ہو رہا ہے مجھ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی بہت نیچ قسم کا آدمی ہے اس میں کوئی سبیتہ نہیں ہے مندر وہیں بنانے کا کیا مطلب بنا دشرت ایک بہت بڑے مہاراجات کہا جاتا ہے کہ ان کے محل میں دس ہزار کمرے تھے تو کون جانتا ہے کہ کون سا کمرہ کہا تھا کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بھوان رام یہی پیدا ہوئے تھے اور اسی لیے وہیں بنانا ہے اور کیونکہ ایک مسجد ہے وہاں اس کو ہم پہلے توڑیں گے اور اس کے جگہ ہم بنائیں گے ہم یہ کہیں کہ کیا اللہ میں بھروسہ رکھنا کوئی غلط چیز ہے ہندوستاری کے لیے منی شنکریر کے تین بیان سنیں آپ نے انیس جنوری دوزار چودہ کا جو چودہ کے لوگ سباہ چناف کے پہلے کا تھا سات دسمبر دوزار سترہ کا تھا جو سترہ میں ویدان سباہ چناف ہو رہے تھے اس کے پہلے کا تھا اور اٹھارہ جنوری دوزار انیس کا جو کی انیس کے لوگ سباہ چناف کے پہلے کا تھا ان تینوں بار انہوں نے زہر اگلا زہر کا پٹارہ کھولا آپ اس زبان سے اور بی جے پی چناف جیت گئے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے